آپ دیکھ رہے ہیں تامیر میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سوفیان خان ایک ہوتی ہے خوش نصیبی اور ایک ہوتی ہے بد نصیبی ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے شہر کے بڑی شخصیت جو جانے جاتے ہیں رفیق زکریہ نام سے وہ ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اور ان کا بنا ہوا ہی دارا بھی مولان آزاد کالج آپ کو پتا ہے تو میں ان کا نام اس لئے لیا ہوں رفیق زکریہ کا کیونکہ جو ان کا ایک سفر رہا ہے وہ تو ہم دیکھ نہیں پائے اور وہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے لیکن ایک خوش نصیبی جو میں بولا ہوں اسٹارڈ میں ہم نے ذکر کیا ہے تو خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تلاوت علی سر کو دیکھا ہے اور ان کے کالج میں پڑھنے کا ہماری کو جو تحزاز حاصل ہوا ہے اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ سر نے ہمارے کو ایک فانکشن میں یعنی جو لاشٹ فیر ویل تھی ہماری دوزار بیس کی وہ سمجھو ہماری خوش نصیبی تھی گیا سر کی ہاتھوں چاہ میں اس وقت پھول وغیرہ دیا گیا گیا گل پوشی کی گئی کہ ہمارے پاس کے اسٹوڈن ہیں اور بہت ساری تعریفیں ملی اور سر کو دیکھنے کا اور ان کو سننے کا اور ان کو سمجھنے کا موقع ملا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے اورنگ آباد کا سرسید کالج سرسید کالج کے بہت سارے اسٹوڈن ایسے ہیں سرکا لگائے ہوا یہ بیر جو ایک پودا بنتا ہے سائے دار پودا بنتا ہے اور آگے چل کے پھلدار پودا بنتا ہے درخت بنتا ہے اور پھلدار اس لیے کہا ہے ہم نے کہ آپ نے دیکھا ہوں گا کہ سرسید کالج کے بہت سارے اسٹوڈن آج دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں بہرونی ملک میں خطر میں ہے کوئی جرمنی میں ہے کوئی سعودی میں یو ایسے میں ہمارے ایسے کانٹیک میں ہمارے ساتھ کی بھی کلاس میٹ ہمارے بہت سارے تاریف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوں گا کہ ہندوستان میں جمہو کشمیر سے لگے کنیا گماری تک ہمارے جتنی مائے بہنیں ہیں وہ پردہ نشی ہے اور پردہ کرتی ہے ہر طریقے سے کرتی ہے لیکن اگر آپ اورنگ آباد کے بارے میں جانے ہوں گے اورنگ آباد کو سنیں گے تو اورنگ آباد کو پردے کا مگچ کا جاتا ہے مگچ اس لیے کہ ہم روشنگیٹ سے آتے ہیں روشنگیٹ کے چوتی یوں میں وفات ہے تو یہاں پر کچھ میمان کھڑے ہیں ہم ان سے آپ کا تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ خالی صحف الدین سر ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ اردو کاربا میں بھی کام کرتے ہیں اور انگر آباد کی مجانی مانی شخصیت ہے اور ہندوستان بھر میں انہوں میں جانا جاتا ہے تلاوت علی سر کے لئے ان کے چند الفاظ کے تلاوت علی سر نے کالیج کیسا شیروع کیا اس کا کیسا خائم رہا یہ سب تھوڑا سا شورٹ میں سر سے کالیج کو انیس سنوود میں قائم کیا تھا اور تقریباً چوتیس سال سے یہ اپنے ترخی کے منازل تیہ کر رہا ہے تلاوت علی صاحب سے اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا تھا اللہ لے چکے اور تلاوت علی صاحب وہ کر چکے اب خوم ملت اور تدریسی عملے کا یہ فرض ہے کہ ان کے اس مشن کو اینورسٹی تک لے جائے پس میں اتنا کہنا چاہوں گا اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر ان کی نسلوں تک دے اور تلاوت علی سر کو اس کا بہتری نجر عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شمامہ کو ڈاکٹر شمامہ پروین کو ہمت دے اور وہ ایسے افراد تیار کرے جو اس ادارے کی آبیاری کر سکے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اور میں اب نویت سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات رکھے جی تلاوت علی صاحب نے جس ننے پودے کی بنیاد ڈالی تھی وہ آج ایک تنہوار درخت بن گیا ہے اور آج سرسیت کالج کے نام سے جو ادارہ ہے اس کی سربراہی ڈاکٹر شمامہ پروین انجام دے رہی ہیں تلاوت علی صاحب کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جس میں ہمارے پردہ نشین بہنیں جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پر پردے کا احتمام کیا جاتا ہے اور اگر شاید سرسیت کالج نہ ہوتا تو وہ بچیاں تعلیم سے محروم ہو جاتی اور اچھے گھرانوں کے بھی بچیاں سبھی طرح کے بچیاں وہاں پر پڑتی ہیں ہمارے ملت کے نونحال وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ خوب خوب ترخی کرے اور ڈاکٹر شمامہ پروین کی سربراہی میں یہ اونچہ اور عالی مقام حاصل کرے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ مرہوم تلاوت علی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے مخیم خاصب بات کے جی تلاوت صاحب کا ذکر ہو تو بہت ساری یادیں ہمارے کو گھیر لیتی ہیں اب اتنے مختصر وقت میں میں کیا کہوں بہرحال یہ ہے کہ یہ وہی جانتے تھے کہ ادارہ خائم کرنے میں ان کے دل میں اور ان کے پاؤں میں کتنے چھالے پڑے تھے اور اس کا درد وہی سہتے رہے بہرحال ان تکالیف کے بوجود جو منزل آئی اور وہ منزل سرسید کالج کی شکل میں آئی اور جہاں ضروری تھا وہاں پر یہ کالج خائم کیا گیا کہ بطور خاص مسلم علاقہ جہاں پر تعلیم کی روشنی نہیں پہلی تھی اور جہاں پر اگر یہ کالج نہ ہوتا تو شاید بہت ساری بچیاں خصوصاً بچیاں ناوخاندہ رہ جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مورق جب بھی اس علاقے کی تعلیم کی ترویج کی تاریخ لکھے گا تو تلاوت علی صاحب کا نام سر فیرست ہوگا میں شمامہ پروین سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سر فیرست انہوں نے چھوڑی ہے یہ اسے سمحا لیں گی ایک ہمارا عمومی تصور خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کمزور ہوتی ہیں لیکن شمامہ کو دیکھ کر یہ یقین نہیں ہوتا بلکہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ خواتین بڑی طاقتور ہوتی ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ادارہ جو تصور اس ادارے کا کیا ہوگا تلاوت علی صاحب نے یہ اس کو پورا کریں گے اس خواب کو پورا کریں گے بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا بھی ہوں گا جب وقت پڑتا ہے تو بیٹیا بیٹے کا دھار کرتی ہے یعنی بیٹے کے روپ میں آتی ہے تو اسی طرح آپ نے دیکھا یہ اتنا بڑا ادارہ ابھی جو چڑھا ہے سر سید کولیج تلاوت علی صاحب کے جانے کے بعد اسے شمامہ پربین میں میڈم ہم چلا رہے ہیں ان سے ہم دو تین الفاظ میں جو بھی انہوں کہہ چاہیں گے پوچھیں گے جی میڈم آپ کو سر کے جانے کے بعد کس طریقے ڈیفریکلٹی آ رہی ہے اسے چلانے کے لیے سرسید کولیج کو نہیں کوئی مشکل نہیں آ رہی بلکہ کافی لوگوں کا تعاون حاصل ہے مختلف اداروں کا مختلف لوگوں کا اور تکلیفیں آپ ڈانس آتے ہیں ہر ادارے کے ساتھ منصول لیکھ رہتے ہیں ان کو بھی پیس کر کے آگے ادارے کو چلانا شکریہ یہ تھی ہمارے شہر کے موجود شخصیت تو آپ دیکھ رہے ہیں تامیر میڈیا نیوز میں ہوا شکریہ